مزدور مر گیا سوال یہی ہے کہ ان طرح کے دردناک حادثوں اور موتوں کا سلسلہ آخر تھمے گا کب اور کیا کچھ اور مزدوروں کے مرنے کا انتظار ہے جب پرشاسن سرکار اور آخرٹیز کی آنکھیں کھلے دیکھیں بلکل شارک بہت دردناک حادثہ ہے اور یہ دونوں مزدور دنلی سے پیتل کھا رہے تھے ایک شادیابور کا رہنے والا ہے اور دوسرا بریلی کا رہنے والا ہے یہ جو گنگا جو بریجبھاٹ پول ہے شارک وہ ہاپور اور امروحہ بارڈر پر ہے گنگا ندی پر پول ہے اور وہاں پر امروحہ پولیس نے بیریکیٹ کر کے وہاں پر مزدوروں کو روک رہی تھی وہیں پر کچھ افرات افریق پولیس نے کچھ وہاں سختی زیادہ کی تھی یہ دونوں مزدور در سے پولیس کے پول سے چھلانگ لگا دی ان لوگوں نے لیکن ان کی خیشمت اتنی خرابتی اشاری ہے کہ یہ پانی کی بجائے جو پیلر ہوتا ہے جس کے سارے پول دکھا ہوتا ہے اس سلر میں جا کر کے گرے جس سے ایک جو مزدور اس کا نام سنجیب بتایا جا رہا ہے شاہ جہاں پر کرینے والا ہے اس کی موت ہو گئی اور دوسرا جو مزدور ہے پیرے لال وہ اب بھی میرد کے میرد میڈیکل کالیج میں زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے اور اس سے بھی دخط بات یہ ہے اس سے بھی دخط یہ ہے کہ یہ اس پورے معاملے میں پولیس جو ہے دیپا پوٹی کرنے پر لگی ہوئی ہے پولیس نے اب تک اس پر کوئی آدھیکاری بیان نہیں دیا ہے لیکن پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ گئے گئے لیکن جو وہاں پر موجود لوگ تھے اور ان سے جو بات چیز ہوئی ہے اور جو انہوں نے ڈاکٹروں کو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ وہ گھبرا کر کے جو ہے کودے سے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر پانی بھی گرے میں تو کسی رکے سے تیار کے کنارے آ سکتے ہیں لیکن کسوت خراب تھی کہ وہ پانی کی جگہ جو پول ہے اس پر جا کے گرے اور اس میں سے ایک مزور کی موت ہو گئی ہے اور دوسرے کا علاج اب بھی چل رہا ہے اور یہی پراتنہ تمام جو ڈاکٹروں سے بات ہوئی کہ اس مزور کی جان بچا لیں لیکن واقعی میں شارع جاتا ہے کہ آپ اور عزیتی کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ مار پڑی تو مزور ہو پڑی ہے اور خاص کر جو پولیس کی سختی ہے وہ اس قدر درانے والی ہے کہ کبھی یہ پٹری پر جاتے ہیں سوارف یہاں پر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کچھ آس پاس لوگ ہوں گے یا ان کے ساتھ کے کچھ لوگ ہوں گے کیا ان سے کوئی سمپرک ہو پایا ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں پولیس لیپا پوتی کر رہی ہے پہلے بھی ہم نے کئی اس طرح کی تصویریں سامنے آئی ہے کہ پولیس کی مار پیٹ سے کہیں جنگل میں چھپکے بیٹھے ہیں کئی کھانا کھاتے کھاتے بیچ میں ہی انہیں مار کے بھگا دیا تو یہاں پر پولیس پر کہیں نہ کہیں کوئی تو کاروائی ہونی چاہیے بلکل عزیتی یہ دونوں اکیلے ہی تھے اور یہ دونوں اپنی آپ بیسی بتا سکتے ہیں سنجیس کو رہے نہیں ان کی موتی ہو گئی اور جو دوسرے جو شکت ہیں چارہ لال وہ ابھی زندگی کی موت سے ڈڈ رہے ہیں تو ان کا کوئی ابھی بیان نہیں ہو سکا ہے دوکٹرہ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہاں پر جو کچھ لوگ موجود سے جو پولیس آلے موجود سے جو عادی کاری طور پر نہیں بول سکتے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہاں پر بریگیٹ لگا کے چیکنگ ہو رہی اسی بار پولیس کی لاتی بل پریوک کیا گیا لیکن پولیس آدھکاری طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گر پڑے اب گر کیسے پڑیں گے آپ سوچیں کہ پول سے کوئی کیسے گر سکتا ہے جب پنافک نہیں چل رہا ہے اور پولیس وہاں پر تہناد ہے تو کیسے گر سکتا ہے تو یہ پولیس کا روائیہ واسکڑی میں تھوڑا سا چوکہ دینے والا ہے اور پولیس میں کوئی آدھکاری بیان نہیں دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میزیا میں جب خبریں چلنے لگی ہیں یہ ہم نے شروعات کی ہے اس خبر کو دکھانے کیسے ہو سکتا ہے دباؤ میں آگر کہ پولیس آدھکاری طور پر گئے اور کوئی کاربائی بھی ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کی نویٹا میں کچھ پچھلے آپ سے معاملہ تھا کہ راشن کی لائن میں مائلہیں لگی تھی ان کو لیکنی ماری جا رہی تھی تو جب میڈیا میں خبر آئی تو ان سب انسپیکٹر کو سرپنٹ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے دباؤ میں آگر یہ کوئی کاربائی ہو پر واقعی میں یہ تھوڑا سا پولیس والوں کے رویے پر سوال اٹھا رہا ہے کیونکہ اگر آپ وہ مزدور ہیں پہلے سے مجبور ہیں بھوکے پیسے ہیں اگر ان پر اس طریقے کی سختی کی جائے گی تو زائن تھی بات ہے اس طریقے کی قدم اٹھانے پر مجبور رہیں گے اور اس میں ان کی لگاتار موت پر ہو رہی ہیں مزدوروں کی شارہ سورب بہت بہت شکریہ آئیس درد